بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنڈ فارمیشی پلیٹ فارمس بیوری آن ڈ دیسنس آرز بیوری آہ بیوری آہ پوری پنگ مانس این وان کاما لگائیں گے ایٹو مانس ای وان یو بیوری آہ اینجوان ہمارے پاس N2 ہے یہ اپنے در لکھنا ہے اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس N1 ہے یہ N1 نظر آ رہا ہے تو آپ نے مہنس 3 لگانے N1 اور بریکٹ کلوز کر دینے ساتھ آپ نے در کمہ لگا دینے کمہ لگانے کے بعد E2 ہے ہمارے پاس E2 مہنس آپ نے E1 کی ویلیو کر دینی ہے تو یہ اسے ہمارا کلکولیٹر کو اوپر آپ کریں گے سارا فارمولہ آ جائے گا تو آپ نے کلکولیٹر کو اوپن کرنا ہے اور ادھر سے شفٹ اور ادھر سے پی او ایل پلس کے رشان کے اوپر ہوئے گا ہے آپ انا لگا دینا اس کے ساتھ اپنے ایک بریکٹ اور ایڈ کر دینی ہے کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کی E2 جو ہم نے لکھی تھی 8303.733 اس کے بعد منس کرنا ہے 85000 اور اس کے بعد بریکٹ کو کلوز کر کے کمہ لگانا ہے شفٹ کے ساتھ کمہ لگا دینا ہے آپ نے اور ادھر آپ نے بریکٹ دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے اور ویلیو لکھنی ہے 4289.83583 اس کے بعد منس لگا کے آپ نے 15001500 آپ نے لگا کے اور ڈبل کامہ لگا کے آپ نے اس کی بریکٹ کو کلوز کر دینا ہے یہ پورا فارمولا آپ نے اسی طریقے سے کلکولیٹر کے اوپر لکھنا ہے اس اکلٹو کریں گے تو آر اس اکلٹو آپ کا ڈسنس آ جائے گا اور ادھر آگے اسی طرح ٹیٹا جو آرہا آپ کا پاس یہ آپ کی بیرنگ آ رہی ہے تو آپ نے ادھر اس کو کرنا رہے ہیں تو ادھر سے Aalpha آپ Ex press کریں گے تو یہ آپ کا پای ڈسنس آ جائے گا ڈھر جو ante Street nem calculate کیا ہوگا اس کو ہم تک لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ انہیں Alpha اورено To descobriкиング آ جائے گی یہ بیورنگ آپ نے ادھر ن اسی طرح کلکولیٹ کر لینا ہے اور مویرنگ ہمارے istedi ڈسنس ہمارا اوپر آرہا ہے تو یہ دونوں پوائنٹز کے درمیان تو ڈسنس آ رہا ہے وہ 300 300 3000 کا آ رہا ہے اسی طرح بیرنگ کو آپ ادھر سے شیفٹ الفا کر کے اور ادھر سے بیرنگ والا بیٹن کو پرس کریں گے تو آپ کی ڈگری منٹس سیکنڈ کے اندر اس کی بیرنگ آ جائے گے یہ بیرنگ آپ کے پاس جو بھی آئے گی وہ آپ کے پاس اس لین کی بیرنگ ہوئے گی یہ پوری بھی آپ نے بیرنگ اور ڈسنس اسی طریقے سے کلکلیٹ کر لینا اس ستم کے اندر جو بھی آپ بیرنگ کلکلیٹ کریں گے وہ آپ کی اگر اسی سیٹ سے کوئی ہو رہا ہے انگل ہمارے پاس اگر سپوز ہے یہ ہمارے پاس لین جا رہی ہے اس لین کو پر ہم نے اس کی بیرنگ کو کلکلیٹ کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے دو قسم کے کلکلیٹر کو پر فارمولے یوز ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پہلا جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر آپ نے بیرنگ کیسے یوز کرنا ہے اور سیکنڈ مرسوت کے ذریعے آپ نے وہی بیرنگ اور ڈسنس آپ نے کیسے کلکلیٹ کرنا کہیں تو وہ اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس کے بعد بیرنگ ڈسنس کا وہی فارمولہ آئے گا مانواز n2-n1 e2-e1 یہ میں پاس n2 ہے اور یہ میں پاس n1 ہے n2 ہے اور یہ میں پاس n1 ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے n2 پہلے لکھ لینا ہے اس کا اور ادھر سے آپ نے n1 منس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کاما لگانا ہے بریکٹ لگانی ہے اور ادھر سے آپ نے e2 جو extinct value ہوئے گی وہ آپ نے پہلے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے narthing value calculator کو open کرنا ہے shift pul double bracket لگا دینا ہے اور یہی figure 8434364.831 minus 8500 bracket کو close کرنا ہے کاما لگانا ہے آپ نے اس کے بعد bracket start کرنا ہے اور extinct 1077.833 minus 1500 آپ نے کر کے اور double bracket کو ادھر سے close کر دینا ہے آپ نے اسی طریقے سے یہ formula calculator کو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اسی طرح same to same جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو is equal to کرنا ہے تو یہ muppet distress اور ساتھ اس کی یہ bearing آ جائے گی یہ آپ bearing دیکھ رہے یہ minus کے اندر آ رہی ہے تو اس bearing کے اوپر ہم کام کریں گے alpha x کریں گے تو یہ ہمارے پاس distance آ جائے گا اس کو آپ نے اپنے پاس load کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح calculator کے اوپر آنا ہے اور alpha y کو آپ نے press کر دینا ہے تو یہ ہمارے پر bearing آ جائے گی یہ bearing ہمارے پاس minus کے اندر آ رہی ہے جو بھی bearing آپ کی اس طریقے کار کے اندر minus کے اندر آئے گی آپ نے اس کے اندر plus 360 کر دینا ہے آپ نے plus لینا ہے اور 360 کر دینا ہے تو آپ کے پاس land کی bearing آ جائے گی two one three point six one zero one یہ bearing ہمارے پاس آ جائے گی تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس bearing اگر minus میں آ رہی ہے y value آپ کے پاس minus میں ہے تو آپ نے اس کے اندر 360 plus کرنا ہے تو یہ آپ کی land bearing آ جائے گی تو یہ دو طریقے calculator پر use ہوتے ہیں آپ نے ان دونوں کے اندر کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آپ کی land اور bearing distance کا exact calculate ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے y کی value plus 360 کرنا ہے اور اس کو آپ degree minute second کو پر لے آئے تو اسے یہ پرس کر دیں sign کو تو یہ آپ کے پاس bearing آ جائے two one three three six اور three six point four three second اب اسی فارمولیے کے ذریعے اپنی bearing distance کو complete calculate کر سکتے ہیں اس کا distance معلوم کر سکتے ہیں اس کی land bearing کو معلوم کر سکتے ہیں اور جو بھی working آپ نے کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو subscribe ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے ضرور کر دینا ہے اور میرے چینل اس کے اندرہ اور بھی کاف شاری informative videos موجود ہیں جن کو دیکھ کے آپ اپنا کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ حافظ